استاد نے کلاس میں داخل ہوتے ہی بلیک بورڈ پر ایک لمبی سی لکیر کھیج تھی اور استاد نے تمام شاگردوں سے کہا کہ تم میں سے کون اس لکیر کو بغیر ہاتھ لگائے چھوٹا کر سکتا ہے استاد نے تمام شاگردوں سے کہا تم میں سے کون ایسا ہے جو اس لکیر کو بغیر ہاتھ لگائے چھوٹا کر سکتا ہے سارے کلاس خاموش ہو گئی کیونکہ استاد نے ایک ناممکد بات کے دی تھی اس کے بعد سب طلبہ نے کہا تالیب علمو نے کہا سری ناممکن ہے کیونکہ لکیر کو چھوٹا کرنے کے لئے مٹانا پڑے گا جو ہاتھ لگائے بغیر ممکن ہو ہی نہیں سکتا استاد نے گیری نظروں سے اپنے تمام طلبہ کے طرف دیکھا اور کچھ کہے بغیر بلیک بورڈ پر استاد نے اس لکیر کے نیچے ایک لمبی سی لکیر کھیج دی جس کے بعد سب تالیب علمو نے دیکھ لیا کہ پہلی واہ لکیر چھوٹی نظر آ رہی ہے استاد نے اس لکیر کو بغیر ہاتھ لگائے چھوٹا کر دیا تھا تالیب علمو نے آج اپنی زندگی کا سب سے بڑا سبق سیکھ لیا تھا دوسرے آپ کو نقصان پوچھائیں آپ دوسروں پر بغیر تنقیت کیے دوسروں پر بغیر تنقیت کیے ان سے حسد کیے بغیر ان سے آگے بڑھنے کا انہر تالیب علمو نے ایک منٹ میں سیکھ لیا تھا کہ آپ اپنے آپ کو اخلاق میں کردار میں اور اپنے عمل سے دوسروں سے آگے بڑھا لو یہ ہے وہ سبق جو آپ نے صرف ایک منٹ میں سیکھ لیا ہے دوستو شکریہ